ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں پر مکیش امبانی کا پریوار تھا آج دن بھر ممبئی میں انڈیا ٹی وی کے پانچ ریپورٹرز اس خبر کو کور کرتے رہے پردیب شرما کے بعد این آئے کے چنگل میں کون پھستا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھئے ریپورٹ انٹیلیا تک گاڑی پہنچائی سچن وجہ نے لیکن اس گاڑی میں رکھنے کے لیے جیلیٹن ویس فوٹا کون لے کر آیا کیا پردیب شرما کی گرفتاری سے اس کا جواب ملنے جا رہا ہے انٹیلیا ویس فوٹا کیس میں کئی دنوں کے بعد ایک بہت بڑا لنک ملا ہے اور یہ ہے ممبئی پولیس کا پورو اے سی پی پردیب شرما پردیب شرما کو ملا کر اب تک اس کیس میں دس لوگ گرفتار ہو چکے ہیں نو گاڑیاں مل چکی ہیں پی پی کٹ میں سچن وجہ دیکھا گیا لیکن اس کیس میں ایک مین مسنگ تھا کیا وہ شخص پردیب شرما ہے پردیب شرما کون ہے اور اس پورے کیس میں ان کی گرفتاری کیوں اتنی زیادہ مائنے رکھتی ہے کیا وہ اس پورے کیس کے ماسٹر مائن کے سب سے بڑے کنگ پین ہیں پردیب شرما نے مہراش میں 35 سال کی پولیس سرویس میں 112 انکاؤنٹر کیے سو سے زیادہ انکاؤنٹر کرنے والے وہ دیش کے پہلے پولیس افسر رہے لیکن پولیس کے بعد پردیب شرما کی پولیٹیکل پاری ادھو تھاکرے کے ساتھ پردیب شرما کی یہ تصویریں بہت کچھ کہتی ہیں اب پردیب شرما کا نام انٹیلیا کیس میں سامنے آنے کے بعد بات بہت دور تک جاتی ہوئی نظر آتی ہے ممبائی کے پورو انکاؤنٹر سپیسلسٹ اور شیوسینہ کے اپنیتا پردیب شرما کو آخرکار نائے نے ان کے دو سیوگیوں کے پوسکاش اور بیان کے بعد گرفتار کر لیا ہے نائے کے ٹیم ابھی یہاں پر اندھیری کے کونڈی ویٹا کے دفتر پر موجود ہے تیسری اور چوتھی منجل پر جو ہے پردیب شرما کا دفتر ہے یہاں پی ایس فاؤنڈیشن نام کا ان کا ایک دفتر چلتا ہے پردیب شرما کے ساتھ دو اور لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ایک ہے منیش وسند سونی اور دوسرا ہے ستیش ان دونوں نے قبول کیا ہے کہ انہوں نے سچن وجھے اور پردیب شرما کی کہنے پر منسو کھرین کا مرڈر کیا پردیب شرما کا نام سب سے پہلے سچن وازے سے پوشتاش میں سامنے آیا تھا جس کے بعد پردیب شرما کو انہیے کے اس دفتر میں دو بار بلائے گیا گھنٹوں پوشتاش کی گئی ان سے پوچھا گیا کہ آخر وہ سچن وازے سے ملنے ممبائی پولیس کمیشنر کے دفتر میں کیوں گئے تھے ساتھ ہی اندھیری علاقے میں بھی سچن وازے اور پردیب شرما کی ملاقات ہوئی تھی ان سب سوالوں کے جواب پردیب شرما ٹھیک ٹھیک نہیں دے رہے تھے تب بھی انہیے انہیے جانے دیا تھا بقول انہیے اس وقت تک پردیب شرما کے خلاف اتنے ثبوت نہیں تھے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکے اسی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں پر ونائک شندے سنیل مانے سچن وازے یہ بھی آئے تھے اور یہاں پر جو پہلی گراؤنڈ ٹور کی جو منجل ہے گراؤنڈ ٹور کی منجل پر پردیب شرما کے دفتر میں وہ سبھی لوگ گئے تھے جس کے بعد یہیں سے منزک ہرین کو آخری کال کیا گیا تھا پولیس انسپیکٹر کرائم برانچ کا بتا کر اور یہ یہاں کے جو موبائل ٹاور ہے اس سے یہ لوکیٹ ہوا ہے انہیے نے ایک لال رنگ کی ٹویرہ گاڑی برامت کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسی میں منزک کو اقوا کرنے کے بعد اس کی ہتھیا کی گئی تاکہ انٹیلیا کا راج باہر نہ آسکے پردیب شرما کا نام سب سے پہلے سچن وازے سے پوچھتاش میں سامنے آیا تھا جس کے بعد پردیب شرما کو انہیے کے اس دفتر میں دو بار بلائے گیا گھنٹوں پوچھتاش کی گئی ان سے پوچھا گیا کہ آخر وہ سچن وازے سے ملنے ممبائی پولیس کمیشنر کے دفتر میں کیوں گئے تھے ساتھ ہی اندھیری علاقے میں بھی سچن وازے اور پردیب شرما کی ملاقات ہوئی تھی ان سب سوالوں کے جواب پردیب شرما ٹھیک ٹھیک نہیں دے رہے تھے تب بھی این آئین انہیں جانے دیا تھا بقول این آئین اس وقت تک پردیب شرما کے خلاف اتنے ثبوت نہیں تھے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکے لال رنگ کی ٹھویرہ کو ملا کر اب تک اس کیس میں نو گاڑیاں برامت ہو چکی ہیں جن کا انٹیلیا اور منسوق مرڈر کیس میں لنک پایا گیا ہے این آئین نے کورٹ کو بتایا کہ جو لال رنگ کی ٹھویرہ برامت کی گئی ہے اس میں سے کچھ ڈی این اے سیمپلز اکھٹا کیے گئے ہیں اور انڈی اے سیمپلز کی مدد سے منسوق مرڈر کیس کے تہہ تک پہنچا جا سکتا ہے انٹیلیا کے باہر 25 فروری کو اسکورپیو گاڑی میں جیلٹن وزفوٹک پلانٹ کیا گیا تھا اس کیس میں بڑا تویس تب آیا جب منسوق ہیرین کا چار مارچ کو مرڈر کیا گیا پانچ مارچ کو اس کی لاش برامت ہوئی تھی سوطروں کے انسار چار مارچ 2021 کو منسوق کے علاوہ کار میں پانچ سندگت سوار تھے گھوڑ بندر روڈ سے منسوق کو اگوک کیا گیا تھا جانچ میں یہ بھی پتا چلا کہ منسوق مرڈر کیس میں دو دن پہلے گرفتار آنند جادہ ہوئی یہ کار چلا رہا تھا جب کوٹ نے اے نائیے سے پوچھا کہ پردیپ شرما کے اس ماملے میں شامل ہونے کی جانکاری آپ کے پاس پہلے سہی تھی تو گرفتاری میں اتنی دیر کیوں لگائی اس پر اے نائیے نے کہا شرما کی پہلے ہمیں پردیپ شرما کے اکھلا پکتہ سبودی کٹھا کرنے تھے کوٹ چاہے تو کئی داری دیکھ سکتی ہے انائیے پردیپ شرما کی کئی ٹھیکانوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے اندھیری ایسٹ میں پردیپ شرما کے انجیو کے دفتروں پر ریٹ ماری گئی سرچ آپریشن میں بہت کچھ تلاش کیا جا رہا ہے پردیپ شرما کے گھر اور دفتر سے بہت کچھ برامت ہوا ہے کمپیوٹر، پرنٹر، الیکٹرونک آئٹمز اور ساتھ میں ہتھیار اور گولیاں بھی ملی ہیں اب دیکھئے کہ اس کیس میں سچن وجہ کو لے کر کیا بات سامنے آئی ہے پردیپ شرما سے کیا پتہ کیا جائے گا ابھی تک سچن وجہ کی جانچ میں پتہ چلا ہے کہ انٹیلیا کے پاس وز فوٹر کیسے رکھا گیا کون کون شامل تھا کس کا کیا رول تھا انٹیلیا جو کی مکیش امبانی کا گھر ہے اس کے باہر منسوک ہرین کی سکورپیو گاڑی میں جیلیٹن رکھا گیا تھا اور یہ وز فوٹر پلانٹ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ سچن واضح ہی تھا اب پردیپ شرما سے پوشتات سے یہ پتہ چلے گا کہ جیلیٹن کا انتظام کس نے کیا منسوک ہرین کی ہتھیا کی ساجش کس کے کہنے پر رچی گئی اس میں پردیپ شرما کا کتنا ڈائریکٹ رول تھا کیا مارڈر سے پہلے منسوک کی پردیپ شرما سے ملاقات ہوئی تھی پردیپ شرما کی گرفتاری کے بعد اب اس کے بینک خاتوں کو کھنگالا جا رہا ہے ویدیشوں میں اس کے نیویش کے بارے میں پتہ لگایا جا رہا ہے اس نے کتنی سمپتی خریدی کتنی بے نامی ہے ایک ایک چیز پتہ کی جا رہی ہے پیس فانڈیشن کے اکاؤنٹز میں کل کتنے پیسے آئے تھے فروری سے لے کر اب تک اور اس میں کن کن لوگوں نے یہ ٹرانجیکشن کیا تھا ان تمام چیزوں کے جانکاری بٹوری جا رہی ہے کچھ ڈاکیمنٹس ملے ہیں کچھ کمپیٹرز ملے ہیں اب دیکھیں کہ ریمانڈ میں پردیپ شرما سے کیا جاننا چاہے گی پولیس پردیپ شرما اور سچن وجہ سے آخری ملاقات کب ہوئی کیا نوکری چھوڑنے کے بعد بھی پردیپ شرما اور سچن وجہ دونوں سمپرک میں تھے کیا دونوں کی کونسٹیبل ونائک شندے کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی کیا تینوں کے بیچ میں منسوک ہیرین کو لے کر کوئی بات ہوئی تھی انٹیلیا کے پاس جیلیٹن ویس فوٹک رکھنے اور منسوک مرٹر کیس میں اب تک دس لوگ گرفتار ہو چکے ہیں پردیپ شرما سچن وجہ ونائک شندے ریاض کازی سنیل مانے سنتوش شیلار نرےش گوڑ منیش وزند سونی ستیش آنند جادھو پردیپ شرما کی گرفتاری سے پہلے آنند جادھو اور سنتوش شیلار کو گرفتار کیا گیا تھا سنتوش شیلار کون ہے اس پوشٹر کو دیکھ کر سمجھئے پردیپ شرما کو بوس مانتا ہے سنتوش شیلار وہ ایسے کئی پوشٹر بنوا چکا ہے سب سے ایمپورٹن بات ہے سنتوش شیلار جو گرفتار ہوا ہے وہ پردیپ شرما کا پورانا صحیح یوگی ہے انفارمر ہے اس کے بیان میں بھی پردیپ شرما کا نام آیا جس کے بعد پردیپ شرما کی گرفتاری نائیے کے ٹیم نے کی ہے سوتروں کے مطابق سنتوش شیلار نے گیارہ جون کو پردیپ شرما کا نام لیا تھا اور پھر نائیے نے یہ فائنل کیا کہ پردیپ شرما کو بھی گرفتار کرنا ہوگا نائیے سوتروں کے نصار جیسے ہی سنتوش شیلار کو ارسٹ کیا گیا اس نے پیشی کے دوران ہی پردیپ شرما کا نام اپنی پوشتاش میں اگل دیا اور جیسے جیسے یہ پوشتاش آگے بڑھنے لگی سنتوش شیلار ہر پوشتاش کے دوران اپنے بیان میں پردیپ شرما کا نام لینے لگا اس کے بعد نائیے کا رڑار پردیپ شرما کی طرف گھوما شرما سے دو دنوں تک پوشتاش کی گئی منسوک مرڈر کیس اور انٹیلیا ماملے کو لے کر کئی سارے سوال اینائیے نے پردیپ شرما سے پوچھے پردیپ شرما کا انٹیلیا کیس میں سبوت مٹانے اور منسوک مرڈر کیس میں گہرائی تک شامل ہونے کا لنک نظر آ رہا ہے پردیپ شرما کی پولٹیکل لنک بھی نظر آ چکے ہیں ظاہر ہے اس کی پہنچ مہاراشت کے پولٹیکس میں اوپر تک رہی ہے پردیپ شرما نے دوہزار انیس میں شیو سینہ کی ٹکٹ پر نالا سوپارا سے ویدھان سبا کا چناؤں بھی لڑا تھا تو یہ تو ہوئی ممبئی کی بات لیکن اتر پردیش اور پنجاب میں آج الیکشن کی بریکنگ کیا ہے جاننے کے لئے سیدھے چلتے ہیں سربی شرما کے پاس